آئیے چلتے ہیں حضرت ایوالہ کی طرف جس میں وہ اپنا آپ بیتا ہوا کوئی ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس میں ہمیں روحانیت کی حوالے سے بہت سے اسپاک ہوتے ہیں تو حضرت یہ بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کا کوئی ذاتی واقعہ سنتے ہیں تو آج آپ ہمیں اس حوالے سے کیا سنائیں گے ماشاءاللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس حوالے سے آج میں دو خواب شیئر کروں گا ظاہر ہے کہ میری زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں پہلا خواب تو ایک ظاہر ہے کہ آپ جانتے کہ میرا شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہوا وہ میرے والد نسبتی ہیں اور میرے استاد حدیث بھی تھے میرے پیر و مرشد بھی تھے کئی رشتے میرے ان کے ساتھ قائم اور ان کی روحانی توجہات جو ہے وہ تتہین تھی میرے ساتھ تو میں جب تخصص جامع اسلام میں بینوری ٹون میں تخصص کے دو سال مکمل کیے اور تخصص کے اندر میں شاگیر دوں مفتی نظام الدین شامزی رحمت اللہ علیہ کا مفتی نظام الدین شامزی ہمارے مشرف تھے تو دو سال میں تخصص کے بعد جو پہلا سال تھا تو میں حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دفتر بیینات اس کے اندر ان کے ساتھ افتا کی مشک کرتا تھا فتوے لکھتا تھا حضرت کی زیریں نگرانی اور حضرت نے کچھ اور بھی کام دے رکھے تھے حدیث کی وہ بھی میں کرتا تھا ان دنوں میں خواب دیکھتا ہوں میں خواب دیکھتا ہوں کہ جامعہ العلوم الاسلام میں بینوری ٹون کی مسجد ہے اس مسجد کے اندر سارے طلبہ جمع ہیں اور وہ محراب کے قریب سے ایک یوں لکڑی کے ڈنڈے یوں لگا کے نا یوں حسار باندھا ہے تاکہ مہمان صرف رہے پبلک ڈنڈوں سے باہر باہر رہے صرف مہمان اور مہمان کون داخل ہوئے ان کو عرب مشایخ ہیں عرب کے مشایخ ہیں اور لا کون رہے محدث صلی اللہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری قدسہ سے رو تو یہ لارے حضرت بن نوری سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلے سیونٹی ایٹ میں غالباً جیہاں وہ وصال فرما گئے میں ایٹی تھری کے اندر جیہاں اسلام بن نوری میں داخل ہوا تو اب وہ حضرت بن نوری ان کو پورا جیہاں وفد لے کے آ رہے ہیں سارا وفد لے آئے اور وہ سارے ممبر کے سامنے سارے عرب مشایخ بیٹھ کے اے نورانی مشایخ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک شان والی شخص ہے وہ بیٹھ گئے اب سب ہم طلبہ ان ڈنڈوں کے ادگید کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں اور ان کے بیانات باتیں سن رہے ہیں اب کیا باتیں مجھے کوئی خبر نہیں اور میں بھی سن رہا ہوں دل میں میں حسرت و یاس ہے یہ ہمیں روک دیئے انہوں نے یہ فینس لگا کے ملاقات نہیں ہو سکتی یہ مسافہ نہیں ہو سکتا کہ آج مسافہ ہوتا ہے میں یہ دل میں ہی خیالات لا رہا ہوں لیکن خیر ان کی باتیں سن رہا ہوں اب اتنے میں وہ جلسہ ختم ہو گیا اب سارے اکابر جانے لگے جیسے جانے لگے تو اب ہم کھڑے بلکہ ایسے افسوس سے کہ اکابر گزر رہے ہیں تو ان اکابر میں اس سارے وفد میں جاتے جاتے حضر مولانا محمد یوسف بن نوری اچانک ایک دم میری طرف آگئے میں انہیں فینس کے اس طرف کھڑا تھا اچانک میرے پاس آئے اور فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو یہ کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اب اچانک آئے اور حضرت کی حیبت میں یہ کہنا چاہ رہا علم اور حافظہ مانگتا ہوں علم اور حافظہ تو حافظہ کے بھی حفظ موں سے نکلا میں نے کہا علم اور حفظ مانگتا ہوں حضرت علم اور حفظ مانگتا ہوں میں یہ کہا تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دی اب میں نے بھی ہاتھ اٹھا دی دعا کرنے کے بعد حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں سے کیا نہیں کہا مٹھائیاں نکالی مٹھائیاں وہ ہمارے کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک پنے کے اندر جا ہے وہ سنترہ لپٹا ہوتا ہے اس کی پھاڑیاں بنی ہوتی ہیں یہ مٹھائیاں نکالی اور میری جیب میں ڈال دی کہا کر لو جا ہو گیا یہ کہا اور حضرت چلے گا اور میں اتنا خوش ایک دام اور آنکھ کھل گئی تو میں نے یہ خواب پھر اپنے پیر و موشد حضر مولانا محمد یسول ازیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے شیئر کیا کہ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا حضر بڑے خوش ہوئے چیرہ خوشی سے تم تمہا گیا کہا کہ بیاں تم تو بڑے خوش نصیب ہو فرمایا کہ ہماری نصبت سے ہماری نصبت سے حضر بی نوری کے توجہات تمہیں مل گئیں ہماری کیونکہ حضر لزیانوی ایک کے ساتھ جو تعلق تھا حضر بی نوری کو بلکہ حضر لکھتے تھے میرے ہمنام میرے ہم کام مولانا یسول صاحب کو لکھتے تھے حضر بی نوری میرے ہمنام میرے ہم کام مولانا محمد یسول لزیانوی انہوں نے یہ کیا وہ کیا جو بعض کتابوں تقریز لکھی تو حضر لزیان شہید نے مجھے یہ بشارت دی کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں انشاءاللہ دنیا کی راحتیں بھی دنیا کی نعمتیں بھی خوب نوازے گا وہ جو حضر مٹھائیاں جیب میں ڈالی ہیں اس کا دنیا کی ساز و سامان میں بھی کمی نہیں آئے گی تمہیں اور اللہ علم و مبارفت بھی تمہیں عطا کرے گا اور آج واقعی اللہ نے دنیا کی کوئی کمی نہیں چھوڑی حالکہ میں دنیا کمانے میں نہیں دوڑتا میں اللہ کی کام میں لگا رہتا ہوں اور اسی فکر میں وہ اللہ میری علم و معرفت کو بڑھائے اکابر کا لائے پغام آگے پہنچاؤں یہ درد رہتا ہے اور خلق خدا کی خدموں کو یہ فکر رہتی ہے اور اپنی دنیا کمانے اور سمیٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں لے اللہ نے کمی نہیں چھوڑی کون سی نعمت یہ ہے دنیا کی اللہ نے میرے قدموں میں ڈالی تو حضرت بنوری کا وہ خواب مجھے یاد آتا ہے تو یہ میرے ساتھ ہوا دوسرا خواب یہ ہوا کہ میں جو ہے حضرت شہیدی کا زمانہ ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ عارفی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں ہوں وہ جو ہیدری مارکیر کراچی میں جو ہے ہیدری مارکیر کے ساتھ بلاک غالبہ بلاک ایف ہے یا جے ہے تو وہاں پہ حضرت کی خانقہ ہے تو حضرت جو ہے وہاں پہ موجود ہیں حضرت موجود ہیں لیکن میں خانقہ میں جب جاتا ہوں تو حضرت اپنے بھجرے میں اور ایک بنگالی سے بابا وہ صفائی کر رہا ہے صفائی کر رہا ہے اور ایک ڈیسک کے اس کے اوپر اس طرح ایک پرچہ پڑا ہے پرچہ پڑا ہے تو جیسے میں اندر انٹر ہوتا ہوں سلام کرتا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے مجھے دیکھتے ہیں میں لکھا ہے کہ مولانا محمد یوسف لدیانوی صاحب نے مجھے کہا ہے مجھے کہا ہے کہ میں مولانا منیر آمد و خون کو اجازت دے دوں سو سو میں مولانا منیر آمد و خون کو اجازت دیتا ہوں محمد عبداللہی والسلام محمد عبداللہی یہ لکھا وہ پرچہ مجھے دیا میں نے وہ پرچہ لے لیا آنکھ کھل گئے میں نے صبح کو اببا جی شہید کو میں نے بتایا کہ اببا جی میں نے یہ خواب دیکھا اوہو حضرت کی خوشی کا ٹکانہ نہیں چیئرہ تمتما گیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پہ کتنا کرم کیا کہ ہماری اس نسبت سے حضرت عارفی نے بھی اپنی روحائی توجہات تمہیں عطا کر دی سبحانہ اور پھر حضرت مجھے وہ تمام معمولات کہ جو خلفہ کو حضرت عارفی نے دیئے ہوئے تھے فرمایا کہ خاص حضرت عارفی نے مجھے یہ معمولات دیئے ہوئے تھے یہ معمولات میں تمہیں بھی دیتا ہوں سبحانہ وہ سب معمولات انہوں نے مجھے دے دیئے اور اس کا آگے نتیجہ کیا ظاہر ہوا کہ دوسرے دن دوسرے دن حضرت ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب زادے ڈاکٹر حسن عباس وہ اببا جی شہید کے پاس ہے الفلا مسجد دستگیر نمبر چودہ میں وہاں آئے اور کیا کہا کہا کہ حضرت مفتی مریعہ مدخون صاحب کو اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے ہاں حضرت ڈاکٹر عارفی کی مسجد پر بیٹھ کر ہمیں بیان کریں سبحان اللہ تو حضرت لدیائی شہید رحمت اللہ نے کہا کہ بھائی اس میں تو خلفہ کی ترتیب ہے بلکہ حضرت کے خلفہ وہ تو واز کرتے ہیں تو یہ مفتی مریعہ تو ان کے خلفہ میں نہیں ہے بلکہ حالانکہ یہ تو تصرف ادھر سے ہو رہا ہے خلفہ میں نہیں ہے اچھا عجیب بات یہ کہ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب جن کا پھر حضرت سابان محمود نام ہو گیا تھا دعلم قرنگی کی شاک العدیس اور مولانا تقی عثمانی یا مولانا رفی عثمانی ان دونوں کے استاد ہیں جی جی وہ تو وہ جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے غالبا پیر کا دن تھا اس پر بیان کیا کرتے تھے حضرت عارفی کی مسلم پر بیٹھ کر تو ان کا وسال ہو گیا تھا تو حضرت حسن عباد صاحب نے حضرت شہید سے کہہ کے میری اجازت لی اور حضرت نے مجھے کہا بھئی میاں وہ خواب جو دیکھا تھا اس کے انوارات ظاہر ہونا شروع ہو گئے جاؤ حضرت عارفی کی مسلم بیٹھ کے بیان کر اور برکتیں لٹو سبحان اللہ تو میں پھر جو ہے اس مسلم پر بیٹھ کے بیانات کرنے لگا سبحان اللہ اس مسلم پر بیٹھ کے کیا انوارات مجھ پر ظاہر ہوتے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں وہ الفاظ کے پنجرے میں بند نہیں ہو سکتے سبحان اللہ تو اللہ نے یہ تو یہ دو خواب جو میری زندگی کے ایسے خواب ہیں میں پوری زندگی میں اس کے اثر کو دیکھتا رہا اور آج تک جو اللہ انہی بزرگوں کے توجہ سے میری گاڑی چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھیں آمین اور ہمیں بھی آپ کی برکات سے ہمیں بھی فیضیاب کرے تمام مریدین کو اللہ تعالی تو ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا ناظرین یہ آپ نے حضرت کا واقعہ سنا اور حضرت دیکھا کیسے جامع نسبتین ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے شیخ اور اپنے شیخ کے بھی شیخ کی برکات سمیٹے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کی ان فیوز و برکات سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہوں آپ کے بتاہ ہوئے عمل پر بتاہ ہوئے وظیفوں پر عمل کریں اور اس حساب سے اپنی زندگیاں ڈھالیں آپ کی تعلیمات کو اپنائیں اور آپ سے سچی محبت کا تعلق رکھے تاکہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں یہ ظاہر ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جو حضرت نے اپنے اولیاء سے اپنے بزرگوں سے لوٹیں اور یہ حضرت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو ایسے جامعی و نسبتین پیر سے بھرپور فائدہ اٹھائے